موسیقی اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے تھوڑ دیر بعد کل والے صحابی کل والا حلیہ جوتا داڑی میں وضو کا پانی اگلا دن اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی وہی حلیہ داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا اس محفل میں اس مجمع میں ایک صحابی ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں ساری رات نفل سارا سال روزہ اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم چاہ سنمہ گئی عبادت ساڑھے گھوڑو فرض نماز نہیں پڑھی جانے پہے ساری رات نفل سال میں دو روزے نہیں رکھنے دو عید بیس تو ہی بیس سارا سار روزہ ساری رات نفل دن رات میں ایک قرآن کا ختم اللہ کے نبی کو پتا چلا تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو اس پر تیار کیا تین دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو اس پر تیار کیا زبردستی اور ختم قرآن کو ساری رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں اللہمہ بسمی کا عمو تو وہ آیا جو لیٹے فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو کوئی ایک ہی بن ساری رات ستیں اٹھ پ گئی دو نفل ہوئی نہیں پڑے کہ شہدہ طبیعت خراب وہ کل دیکھوں گا کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سراغ کر کے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر آئے اللہمہ بسمی کا عمو تو وہ احیاء اور جو سوئے اور فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا لیٹی اے چکر کیے اس زمانے میں منافق تحجد نہیں چھوڑتے دردر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں یہ جنتی ہو کر تحجد کے دو نفل نہیں دو نفل ان بلکل کھل کے رہ گئے ان کا شہدہ آج رات ویک کے جاماں گا چکر کیے آج کوئی نمہ کامی نہ کرنا ہی کر رہا ہے ہر رہت پھر وہ آئے اللہمہ بسمی کا عمو تو وہ احیاء جا فجر دی نماز تے اٹھے او سے لیو نہیں چوپر آئے سکتے اگے چاچا ایک گالتہ دس تو ہینکی لیکے کیوں کیوں ہے shine لیکن میں طریقہ دیں سنیا ہے اللہ دا نبی آ کر آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے توں آیا پھر اللہ دا نبی آ کہ جنتی آ رہا ہے توں آیا ہے پھر اللہ دا نبی آ کر جنتی آ رہا ہے تو میں تا ترائی رات نہ تھا ان میں رکھے ہیں تو دو نفل ہی نہیں پڑھنا ہے تو ان میں جنت کی تھول ہے کجھے پھرون پریشاں کہنے لگے بھتی جو دیکھا ہے بس رہی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی لہذا اپنی حقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھے آئی کوئی نہیں گل سچیے بدلیں تیرے گاٹےوں نہیں لے رہی عجیب نظر آیا نا کہ صحابی تین دن جنت کی بشارت اور دو نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے کے بطریہ اور ہمیں نا اور ہمیں اب تجھے اندر کے بات بتاؤ تو مجھے دیکھنا یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی خوٹ نہیں ہے میرا دل سب سے صاف ہے اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا ہونہ ہوا یہی ہے یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جندتی بنا دیا ہے اور اگلی آر دو باتیں کہیں کا حتیجہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں کوئی خوٹ نہیں کوئی رنج نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی حسد نہیں کوئی نہیں ہے ویلا کاغذ جٹا اور 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 اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا اب اس کا ریاکشن عبداللہ بن عمر جس سے آپ جنتی بن گئے اور آگے کھا برے کرے کون برے کرے کون اللہ ہو اکبر کرے برے کرے کون کر لو آپ کر لو سوری نہ سوو فرض نماز ادا کرو حرام نہ کھاؤ کبیرہ گناہ نہ کرو ہو جائے توبہ کر لو ہو جائے توبہ کر لو اللہ کی خسام اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے دنیا کا تھانے دار نہیں ہے وہ لکل پھیرنا ہی پھیرنا ہے کوئی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معف کروں گا تم میرے نبی نے کہا ستر دفعہ توبہ توڑو دن میں اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ ماف کرے گا گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان ہیں بشر ہیں وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا کی ہو گیا رشوت لیلے کی ہو گیا زنا کی تاہ کی ہو گیا شراب پیتے کی ہو گیا گبزہ کر لیا زمین تاہ کی ہو گیا یہ خطرناک کیس ہے یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے لیکن اگر ان ساری دھردوی گناہوں سے پھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہہ اللہ سنیاں جہاں دے کر ماف کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پر یوں ماف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا قدر جب ماف کی دیتا ہے موسیقی